بسم اللہ الرحمن الرحیم معلومات ٹیوپ کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے السلام علیکم محترم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم شوگر کے مریضوں کے لیے ایک بہت ہی کمال کا علاج لے کر آئے ہیں یہ ایک چیز ہے جو کہ آپ نے اپنی ناف میں ڈالنی ہے یہ عمل ایسا پیارا عمل ہے کہ جسم کے اندر جتنے بھی فالتو شوگر ہوگی وہ ناف کے راستے باہر نکل جائے گی اس عمل سے آپ اپنا علاج کریں یقین جانئے کہ آپ کو اس عمل سے ایسا فائدہ ہوگا کہ آپ سے لوگ یہ پوچھیں گے کہ آپ نے کہاں سے علاج کروایا ہے کس ڈاکٹر سے آپ نے علاج کروایا ہے آپ نے باہر ملک سے تو علاج نہیں کروایا یہ عمل آپ نے اچھی طرح سے سمجھ کر کرنا ہے آپ علاج کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں تاکہ آپ کو شوگر سے نجات مل جائے اس موزی مرز سے آپ کی خلاصی ہو جائے لیکن آج آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے ہماری اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک غور کے ساتھ دیکھنا اور سننا ہے اور وہ بھی اس لیے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مسنا ہو جائے تو ناظرین اس عمل کے بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے ناظرین اگر آپ نے اپنی شوگر کا علاج کروایا ہے ڈاکٹروں کی دوائیاں کھائی ہیں حکیموں کی دوائیاں کھائی ہیں اور مختلف لوگوں کے مختلف ٹوٹکے آزمائے ہیں اور آپ کو آرام نہیں ہو رہا آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی تو ہمارے آج کے نسخے کو آزمائے ایسا فائدہ ہوگا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنی شوگر کی علاج کے لیے کیا کرنا ہے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے تین چیزیں رکھی ہوئی ہیں ایک آخروٹ ہے دوسری چیز سرسوں کا تیل اور تیسری چیز پانی ہے یہ عمل آپ نے غور سے سننا اور سمجھنا ہے تاکہ آپ کو بعد میں کسی قصد کی پریشانی نہ ہو یہاں آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ شوگر چینی کھانے کی وجہ سے نہیں ہوتی اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شوگر کی وجہ چینی زیادہ کھانا ہے لیکن یہ چینی کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہوتی ہے اور لوگ اس لیے مہنگی مہنگی دبائیاں استعمال کرتے ہیں لیکن افاقہ نہیں ہوتا ایسے مریضوں کے ذہنی دباؤ کا علاج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے دوسری عام بات یہ ہے کہ شوگر کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ ایک ہی وقت میں زیادہ کھانا نہ کھائیں یعنی اوور ایٹنگ نہیں کرنی چاہیے اگر شوگر کے مریض دن میں تین وقت کھانا کھاتے ہیں اور تین روٹیاں کھاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ تین وقت کے بجائے یہ تین روٹیاں چھے اوقات پر تقسیم کر کے کھائیں اور میدے کو فل نہ بھریں وقفے وقفے سے کھا لیا کریں ہم بات کر رہتے اپنے عمل کی جو آپ نے کرنا ہے تو اس عمل کے لیے آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے کسی بوتل میں لے لیں یا پھر کسی پیالی میں لے لیں اب اس سرسوں کے تیل پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس تیل پر دس مرتبہ سور فاتحہ پڑھنی ہے سور فاتحہ ایسی صورت ہے جو سب ہی کو یاد ہوتی ہے یہ صورت دس مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے اس تیل پر دس مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام یا اللہ یا شافیو پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے دس مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھنی ہے سلام قولم من رب الرحیم دس مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے اور یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے سرسوں کے تیل پر دم کر لینا ہے اور اس تیل کو آپ نے روزانہ صبح کے وقت یا پھر رات کو سونے سے پہلے اس مریض کی ناف میں تین یا چار قطرے ڈال دینا ہے جس کو شوگر کا مرز ہے صبح کریں یا پھر رات کو سوتے وقت لیکن روزانہ یہ عمل کرنا ہوگا یقین جانئے عمل جو آپ نے سرسوں کے تیل پر کرنا ہے بہت ہی مجرب ہے اور اس عمل کی برکت سے شوگر کے مریض سے فالتو شوگر ناف کے رستے دکلنا شروع ہو جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ عمل آپ چار سے پانچ ہفتے کر کے دیکھیں اور اس کے بعد کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور اپنا ٹیسٹ کروالیں انشاءاللہ آپ کی شوگر کا لیول گر چکا ہوگا اور آپ کے جسم کی اضافی شوگر باہر نکل چکی ہوگی اور آپ کے جسم میں شوگر لیول نارمل ہو جائے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ باقی دو چیزیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں ان کا کیا کردار ہے تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اکھروٹ جو آپ کے سامنے موجود ہے یہ شوگر کے لیے بہت ہی خاص چیز ہے شاید آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اکھروٹ میں اومیگا تھری اور پیٹی ایسٹس موجود ہوتے ہیں اور یاد رہے یہ دونوں اجزاء ایسے ہیں جو جسم کے اندر شوگر لیول کو کم کر دیتے ہیں اور شوگر کے علاوہ بلڈ پریشر کے لیے بھی یہ مفید ہیں اس لیے شوگر کے مریض کو آپ نے روزانہ اکھروٹ کا ایک ٹکڑا لازمی دینا ہے چاہے ایک اکھروٹ ہی کیوں نہ ہو لیکن روزانہ شوگر کے مریض کو اکھروٹ استعمال کروائیں اگر پورا نہ کھائیں تو آدھا اکھروٹ بھی کافی ہے لیکن روزانہ کھلانا لازمی ہے اکھروٹ آسانی سے مل جاتا ہے اور ایسا ڈرائی فروٹ ہے جو پورا سال ہی مارکٹ میں موجود ہوتا ہے اس لیے شوگر کے مریض کو چاہیے کہ وہ گھر کے اندر اکھروٹ لازمی رکھیں اور اس کا استعمال روزانہ کی بنیاد پر کریں اور تیسری چیز پانی ہے پانی کا استعمال شوگر کے مریض کو زیادہ کرنا چاہیے گرمی کے موسم میں تو بیسے بھی پانی زیادہ استعمال ہو ہی جاتا ہے لیکن سردیوں میں اس کا استعمال بہت کم ہوتا ہے سردیوں میں بھی شوگر کے مریض کو زیادہ پانی کا استعمال کروائیں تھنڈا پانی سردیوں میں نقصان کا باعث ہے اس لیے پانی کو وائل کر کے پینے اور پانی کو نیم گرم استعمال کرنا چاہیے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کولر کے اندر پانی گرم کر کے ڈال دیں جو سارا دن گرم رہے گا اور اسی نیم گرم پانی کو استعمال کریں ناظرین یاد رہے کہ ہمارا آج کا جو اصل عمل ہے وہ تیل کا ہی عمل ہے جس کے ساتھ ہم نے آپ کو مزید مفید باتیں بھی بتائی ہیں جو کہ شگر کے مریضوں کے لیے بہت کا آرامد ہیں اسی لیے آپ نے تیل والا عمل ضرور کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو جو فائدہ ہونے والا ہے وہ بہت ہی لا جواب ہے اس ویڈیو کو آپ نے اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ اگر کوئی ان کے جاننے والا ہے یا ان کا کوئی اپنا ہے تو وہ بھی اس ویڈیو کو ان تک پہنچا سکیں اور اس عمل کے ذریعے جتنے بھی لوگ شگر والے ہیں وہ اپنا علاج کر پائیں یہ عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ ہمیں خود بتائیں گے کہ اس عمل کا آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے اس عمل کو صدقہ جاریے کے نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ناظرین ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا عامی و ناصر ہو آمین